پانی لے کے آئے گا سکینہ کو اس عالم میں عباس نے آتے ہوئے دے گا روایت کہتی ہے جھکے بچے کو گودھ میں اٹھا لیا کیا گزری ہوگی ہوتوں پہ ہوت رکھے عباس نے سکینہ کو پیار کیا عزیزو ایک فقرہ کا سکینہ پانی لانا یہ میرا کام ہے بس تم اتنا کرو کہ بابا سے اپنے مجھے اجازت دلاؤں سکینہ نے کہا چچا بس اتنی سی بات مجھے گوش سے اتاریے عباس نے اتارا ننی بچی دوڑی خیمے میں گئی ایک سوکی ہوئی مشک کو اٹھایا سکینہ مشک لیے آگے آگے عباس پیچھے پیچھے حسین نے یہ منظر دیکھا کھان گیا نبی کا نوازہ سکینہ کو بڑھ کے گودھ میں لے لیا میرے لال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں سمجھ گیا تو کیوں آئی ہے میرے لال میں سمجھ گیا تو کیوں عباس کو لائی ہے سکینہ رونے لگی بابا بابا اب گلے سے آواز نہیں نکلتی بابا اب ہوت خوش گھو گئے بابا بابا اب چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے بابا عزیز و سکینہ نے یہ شک رہے کہے حسین نے کام میں اجازت تو دے دوں گا سکینہ مگر دیکھ جب تیرا چچا چلا جائے تو شم جب تماشے مارے تو عباس کو یاد نہ کرنا اس گھر تجھے یاد آئے گا اگر چچا کو اجازت نہ دلاتی تو دامن میں آگ نہ لگتی عزلکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے سنیں ازادارو اجازت ملی حضرت ابو الفضل عباس کو مشک سکینہ لیا علم لیا دو محرم ہی کو حضرت عباس نے اپنی ذلفقار تلوار اپنے گھٹنے سے توڑ کے زینب کی خدمت میں پیش کر دی تھی جب وہ روایت خط کھہچنے والی میں نے آپ کی خدمت میں شاید کل بیان کی تھی یا آج بیان کی تھی تلوار تو ہے نہیں لیکن جاتے جاتے حضرت ابو الفضل عباس نے ایک تلوار کو لیا علم کو لیا مشک کو لیا جب چند قدم آگے بڑھے تو حسین کی نظر پڑی کہ عباس ذرا ٹھہر جا عباس رکھے آقا کیا حکم پلٹ کے آئے کہا تو مشک لے جا علم لے جا مگر تلوار مجھے دے جا کہا آقا حاضر ہے غازی نے قدموں میں تلوار کو رکھ دیا غازی چلنے لگا جب چند قدم چلا غازی تو حسین نے کہا عباس ٹھہر جا رک گئے غازی حسین دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں کچھ نظر نہ آیا ایک نیزہ اٹھایا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ یہ نیزہ لے جا پھر عباس چلے پھر حسین نے کہا غازی تھوڑی دیر رک جا کہا کہا اب کیا حکم ہے کہ عباس یہ نیزہ مجھے دے جا علم لے جا مشک لے جا تیسری مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس جب چلنے لگے تو حسین نے عباس کو روکا کہا میرے بھائی درہ اس مشک کو اپنے شانے پہ ٹان ایک ہاتھ میں علم سمال دائنہ ہاتھ کو خالی کر تو میں کچھ کہوں یا کروں غازی نے ایسائی کیا اور جب دائنہ ہاتھ خالی ہوا تو حسین نے اس ہاتھ کو اپنے سر پر رکھوایا اور کہا پاس یہ ٹوٹا ہوا نیزہ تجھے دوں گا مگر پہلے میرے سر کی قسم کہا کہ حملہ نہ کرے گا عباس اس سر کی قسم کہا کہ تجھے حملہ نہیں کرنا ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا حسین نے غازی نے وعدہ کر لیا آقا جان چلی جائے مگر حملہ نہ ہونا پھر غازی چلا پانچ مرتبہ روکا ہے عباس کو حسین نے کسی شہید کے ساتھ وہ نہیں کیا حسین نے وقت آخر جو عباس کے ساتھ کیا پانچ مرتبہ جب روکا ہے تو جان دے کیا کہا جب عباس وعدہ کر چکے ہاں آقا جان چلی جائے مگر حملہ نہیں کروں گا یہ ٹوٹا ہوا نیزہ دیا ہے کہ اس سے دفاع کرتے ہوئے جانا تو جب عباس چولے قدم آگے بڑھ گئے تو حسین نے کہا بس عباس آخری بار رکھ جا کہا کہا اب کیا ہو گیا کہ عباس بس اب تُو نے وعدہ کر لیا تو میرا دل بھر گیا حسین ادھر سے پڑھے عباس ادھر سے پڑھے اور جب دونوں بھائی ہم نے سامنے آئے تو حسین نے کہا عباس ذرا علم کو جھکا علم کو جھکایا حسین نے کچھ کاٹ کے کچھ لگ دیا کہا بھئی خدا آفیر بھئی خدا آفیر بھئی خدا آفیر بھئی خدا آفیر پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما مابود ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے کمیں سیدوشی وعدہ کے پانچ بھی مرتبہ رخصت کر دیا حسین دل سمالے بیٹھے رہے عباس چلے گئے دور چلے گئے فرزہ کی نظر پڑھی ابھی تک تو سب کچھ دیکھ رہی تھی فرزہ مگر کچھ بولی نہیں لیکن جیسے ہی علم جھپایا کچھ حسین نے کٹ کے کچھ لکھا فوراں در خیمہ سے اٹھی شہزادی خیر ہو میں نے دیکھا ہے کہ تیرے بھئیہ نے عباس کے پرچم پہ کچھ اونی سے کٹ کے کچھ لکھا ہے زینب نے کہا حفظہ درہ میرے ماجائے کو بولا حسین آگئے کہ زینب کیا کہنا چاہتی ہو سستا لیجئے عزیزوں یہ وہ آنسو ہیں جو ہماری نجات کے زامن ہے اگر ایک آنسو بھی ہمارا قبول ہو جائے تو روایتیں ہیں کہ ایک آنسو جہنم کی پوری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے یہ وزن ہے عشقِ غمِ سیدہ شہدہ کا عزیزوں حضرت امام حسین آگے بڑے بہن کیا کہنا چاہتی ہو کہا بھائیہ ابھی فضا نے بتایا تُو نے علم پر کیا کاٹا کیا لکھا کہ زینب بات ختم کرو جانے دو عباس چلے گئے دور نکل گئے ہیں اب کوئی بات ایسی پوچھو گی تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی مجھے بھی تکلیف ہوگی زینب نے کہا بھائیہ میرے حقی قسم تجھے بتانا ہوگا گلے میں بائیں ڈال دی سامنے آگے کہا میرے حقی قسم حسین نے کہا تو سن زینب یہ پرچم خندق و خیبر و بدر و وحد و سفین وے میرے بابا علی مرتضی کے ہاتھوں میں رہا کبھی جاتر تیار کے ہاتھوں میں رہا کبھی حمزہ نے اس پرچم کو اٹھایا کبھی مصطفیٰ نے بلند کیا کبھی میرے بھائی حسن مشتبہ نے اٹھایا اس پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب میں نے اسے کاٹ کے نیچے لکھ دیا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْا زینب سمجھ گئی اے بھائیہ آپ پاس کی شہادت کی خبر دے رہا ہے عزرکم اللہ بس دوستوں مختصر کر رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سندھ شہادا کے اب بات چلے گئے تاریخ کہتی ہے کہ تین ہزار کا لشکر فراد کے کنارے پہرہ دے رہا تھا خالی غازی کے گھوڑے کے قدموں کی دھمک سے گھاٹ چھوڑ کے چلا گیا غازی نے فراد کو قبضے میں لیا خود فراد میں نہیں اترے گھوڑے کو کہا تو فراد میں لے کے چل اس لیے کہ اگر میرا پیر بھی پانی میں بھیگ گیا تو یہ انصاف نہیں ہے کہ نواز رسول بھوند بھوند گوتر سے اور عباس تھنڈے پانی میں کھڑا ہو جائے گھوڑے سے کہا تو بھی تو تین دن کا پیاسہ ہے پانی پی لے گھوڑے نے گردن ہلا کے انکار کیا عجب نہیں وہ جانبان زبانے بے زبانی میں کہہ رہا ہو آقا میں کیسے پانی پی لوں جبکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے میں کیسے پانی پی لوں جبکہ جھولے میں علی ازغر پیاسا ہے عباس نے پانی بھرا مش کو سنبھالا گھوڑے کو نکالا بڑی تیزی کے ساتھ خیام کا رخ کیا بہت مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پوری طاقت اور قوت اور فکر یہ ہے کہ کسی طرح یہ پانی خیام دیکھ پا ہو جائز لیے کہ میں بچی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں عزیزوں غازی چلتا رہا مشکیزہ محفوظ رہا تاریخ کہتی ہے دشمنوں نے چھپ چھپ کے وار کیا پہلے دائن آوازوں کاٹا پھر بایا تلم ہوا عباس نے مشک سکینہ کا تسمہ دانتوں سے دابا سینے سے مشک کو لگایا گھوڑے کو تیز دوڑایا مگر تاریخ نے لکھا کہ ناگا ایک کمیگا سے ایک تیر چلا سکینہ کی مشک کو چھے دیا پانی بھے گیا عباس کا سرزمین کی طرف چھپ گیا گھوڑے سے کا دریہ کی طرح پلن جا اب عباس خیمے میں نہ جائے گا اس لیے کہ بچی کو کیا نو دکھائے گا سر جھکنا تھا کہ سر پر گرز اہنی لگا مسجدِ کوفا کی تاریخ گھرائی گئی کہ عباس کا سر شگاوتہ ہو گیا عزیزو عباس کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے اور سب سے بڑی خصوصیت جو حضرت عباس کو اس جنگ میں شہادت میں ملی ہے اس لیے بھی عباس پر زیادہ آنسو بہانے کا حق ہے کہ ہر شہید گھوڑے سے گرا تو ہاتھوں کے پل گرا عباس گرا تو موں کے بھار یا علی نجم سے آ عباس گھوڑے سے آ رہا ہے مولا اپنے جوان کو مدد کر رہا موں کے پل عباس گھوڑے سے زمین پر آیا ہے گرتے گرتے آواز دی آقا آخری سلام خدا حافظ حسین نے آواز کو سنا کمر کو کس کے پکڑا آواز دی یلان ان کا سرا زہری اس آواز سے میری کمر شکستہ ہو گئی میری کمر ٹوڑ گئی ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں تیزی سے آگے بڑھے حسین مقتل کی طرف خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی کا وہ منظر نہ دکھا ہے جو حسین نے دیکھا کیا دیکھا مقتل میں بکھرے ہوئے عباس کے شانے پڑے ہیں سر گرز آہنی سے زخمی پڑا ہے ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہے عباس کا سر اٹھایا زانو پہ رکھا شہنشاہ کربلا تیرے سبر کو لاکھو سلام بھائی کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا کہ عباس آخری ملاقات ہے اور آخری تمہارا وقت ہے عباس تم جا رہے ہو یہ میں سوچنا کہ ہم نہیں جائیں گے بہت جلدی ہم بھی تمہارے پیچھے عباس آ رہے ہیں مگر عباس ایک تمنہ ہے جو نجانے کب سے حسین دل میں لیے جی رہا ہے ایک مرتبہ غازی گھبرا گئے کہا آقا کون سی تمنہ ہے جو آج تک یہ غلام پوری نہ کر سکا وہ تمنہ چھوڑ رہا ہوں جب الفضل عباس نے کی تھی وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ایک ہی فکرے میں بکتو ختم کر رہا ہوں کہا باس ایک تمنہ لیے جی رہا ہوں تم جا رہے ہو ہم بھی رہنے والے نہیں ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں عباس بس فرقی ہے تم چند ختم آگے ہو ہم چند ختم بیچھے آ جائیں گے مگر عباس میری تمنہ ہے کیا اس کو پورا کرو گے کہ آقا کیسی بات کر رہے ہیں کبھی آپ نے ایسا نہ کہا آقا جنگی سے تمنہ تو بتائیے زندگی رہے یا نہ رہے آپ کی تمنہ پر عمل ہو گا ایک مرتبہ حسین کا عباس جب سے ہون سمالا ہمیشہ آقا کہہ کے مکارا ایک بار بھائی کہہ کے بلا دے عباس نے بھائی نہ روح کفت سے پرواز کر دئی حسین کی زبان پہ مرزی آیا عباس وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی تیری سقینہ کو سونا نصیب نہ ہوگا بنی حاشم کے بچوں کو چین نصیب نہ ہوگا عباس خدا حافظ عباس رخصت ہوئے عباس نے وسیعت کی تھی کہ میں لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا ہر شہید کا لاشا خیمے میں آیا ہے مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہیں اسی لئے ہر شہید کا تابود اٹھتا ہے عباس کا آلام اٹھایا جاتا ہے اس لئے کہ فراد کے کنارے سے تنہا علم آیا تھا بس حضید ہو حسین علم لے کے چلے سقینہ ترے خیمہ پر منتظر ہیں بچوں اب رونا میرا چچا گیا ہے بس آتا ہی ہوگا کربلا کی گرد چھٹی علم خریب آیا جیسے جیسے علم خریب آیا سقینہ نے بنی حاشم کے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیا بچوں آ جاؤ میرا چچا آ گیا لیکن جیسے ہی علم خریب آیا سقینہ نے دیکھا علم تو ہے علمدار نہیں ہے کودے کو ہاتھ سے پھیر دیا بچوں کو آبادی میرا چچا مارا گیا میں پہ چچا کے ہو گئی میں تمہیں پانی نہ دلا سکی فراز کے کنارے بازو پھلا ہوگا حسین یا حسین